انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نزید چودری ناظرین آپ میرے پیچھے پھانسی گھاٹ کی یہ تصویر دے سکتے ہیں یہ پاکستان کا وہ تاریخی پھانسی گھاٹ ہے جہاں پر پاکستان کے جمہوریت پسند اور جمہوریت لانے والے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور اس پھانسی کے حوالے سے کہا گیا کہ بھٹو صاحب بڑے یقین کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ انہیں پھانسی نہیں دی جا سکتی انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا دنیا کی کوئی طاقت انہیں پھانسی کی سزا نہیں دے سکتی ان کا جب کیس چلا تو بھٹو صاحب سے کہا گیا کہ وہ معافی مانگ لیں لیں کہ بھٹو صاحب نے کہا میں معافی کس بات کی مانگوں اس حوالے سے میں آپ کو آج کے وی لاغ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہی بات جب میں نے اس وقت کے برگیڈیر راحت لطیف صاحب سے بات کی جو مارشل ایڈمسٹریٹر تھے راولپنڈی کے اور ان کی نگرانی میں کا ڈسٹرک جیل کا سارا انتظام ان کے پاس تھا راولپنڈی کا انتظام ان کے پاس تھا لہٰذا جب میں نے ان سے یہ بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ اس وقت تو بھٹو صاحب بھی ان کی نگرانی میں تھے تو کیا یہ حقیقت ہے کہ بھٹو صاحب نے فانسی سے بچنے کے لیے زیاؤلحق سے معافی نہیں مانگی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے فانسی سے بچنے کے لیے استعداء کر دی تھی اپیل کر دی تھی ان کی بیگم نے اس دن جس رات انہیں فانسی دی جانی تھی اس دن ان کی بیگم نے نسرت بھٹو اور ان کی بیٹی نے جیل کے اندر مجھ سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہم معافی نامل لکھ دیتے ہیں آپ زیاؤلحق تک یہ پہنچا دیں اور بھٹو صاحب کو فانسی کی سزا جو ہے معاف کروا دیں راحت لطیف نے مجھے بتایا جس کا میں نے انٹرویو نوائی وقت کے اندر شائع کیا تھا اس وقت انہوں نے اپنی کتاب بھی نہیں لکھی تھی جس کے بارے میں انہوں نے بعد میں اطراف بھی کیا لیکن یہ حقیقت انہوں نے مجھے بتائی کہ انہوں نے نسرت بھٹو سے جو خط لکھوایا انہوں نے جرنل کے ایم آرف تک وہ خط پہنچایا جرنل کے ایم آرف زیاؤلحق کے بہت زیادہ قریب تھے جرنل کے ایم آرف نے وہ خط ان تک جب پہنچا تو میں نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے جرنل کے ایم آرف صاحب سے رابطہ کیا اور ان دوپہر سے لے کے شام تک متواتر رابطہ کرتا رہا وہ خط جرنل زیاؤلحق تک پہنچ گیا تھا لیکن وہ انہیں میں مجھ سے جب بیگم نسرت بھٹو اور بیندزیر بھٹو پوچھتی تھی کہ اس خط کا کوئی جواب آیا ہے تو میں خموش رہتا لیکن میں انہیں تسلیح دیتا کہ کچھ نہ کچھ اس کا جواب ضرور آئے گا لیکن اس خط کا جواب کوئی نہ آیا اور بھٹو صاحب کو فانسی رات گے ہو گئی اسی فانسی کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بھی کی گئی کہ یہ فانسی اصل میں ہوئی نہیں تھی انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بھٹو صاحب نے فانسی گاڑ پر چلنے سے معذوری ظاہر کی ان پر تشدد کیا گیا جس کے بعد وہ جام حق ہو گئے وہ قتل ہو گئے لیکن انہیں فانسی نہیں دی گئی اس بارے میں سچائی کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کرنل رفی الدین جنہوں نے اپنی کتاب کے آخری ایام کے اندر یہ لکھا ہے کہ 323 دنوں کے جو آخری ایام ہیں بھٹو کے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بھٹو کے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے بھٹو صاحب جو مزاج جو تھا ان کی جو کیفیات تھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر وہ لکھی ہیں کرنا رفی الدین نے اس حوالے سے انہوں نے بڑے سخت صحافیوں کے جوابات بھی دیئے ہوئے ہیں اور اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جو لکھا ان کے دل میں ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی اور بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی مجھے پھانسی ہوگی تو بلوے ہوں گے مجھے پھانسی ہوگی تو ہمالیہ کو آگ لگ جگی نوریاں کی بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں جو مجھے چھڑوانے کے لیے جیل میں آ جائیں گی بھٹو صاحب کسی صورت بھی معافی مانگنے کے حق میں نہیں تھے لیکن جرنل راحت لطیف نے جو مجھے بات بتائی اس کے مطابق تھے انہوں نے بات میں معافی مانگ لی لیکن آخری وقت میں آخری وقت میں ان کی معافی نمہ جو ہے وہ قابل قبول نہ ہوا زیاء الحق نے انہیں ان کے سزا معاف نہیں کی اور انہوں نے پھانسی گھاٹ پر انہیں چڑھا دیا کرنر رفی الدین نے بھٹو صاحب کے آخری ایام اور آخری لمحے کے حوالے سے جو سٹریٹیجی بنائی تھی اس حوالے سے میں آج کے وی لاغ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے دبنگ آداز میں وہ ساری باتیں لکھ دی ہیں کہ انہوں نے اس فانسی کے وقت اس دن جو جو معاملہ پیش آیا اس سے کیسے نبرت ازما ہوئے اور کتنے تحمل کے ساتھ نے اس دن اور پوری کوشش کے بعد اس دن کو جنم لینے والے بہت سے اہم واقعات کو روکا وہ بھی آپ کو میں اس ویلاغ کے اندر میں ضرور بتاؤں گا کرنر رفی الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری ایام میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک ایشو کو بیان کیا ہے اور جزیات کے ساتھ بھٹو صاحب کی فانسی کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ بھٹو صاحب کی فانسی کی خبر کو کس طرح مخفی رکھا گیا یہ انتہائی باریکی کا کام تھا جب کبھی بھٹو بیگمات جیل میں بھٹو صاحب سے ملنے آتی تو عموماً بہت سارے ملکی اور غیر ملکی اخبار نویس ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے نمائندے جیل کی گیٹ پر اکٹے ہو جایا کرتے تھے اسی حسنا میں بی بی سی اور ایک دو دوسری غیر ملکی ٹیلی ویزن ٹیمیں جیل کی فلم بنانے بھی آئی تھی مجھے متنبہ کیا گیا تھا کہ اس قسم کی ٹیلی ویزن فلمیں جیل پر حاملہ کرنے کے لیے بھی کارامت ثابت ہو سکتی ہیں اور اس بات کا خدشہ تھا کہ جیل پر کسی وقت بھی حملہ کر کے بھٹو صاحب کو رہا کرایا جا سکتا تھا یا اغواہ کیا جا سکتا تھا اس لیے ان ٹیلی ویزن ٹیموں کو جیل کے نزدیک بھی نہ آنے دیا گیا پاکستان میں اس وقت بی بی سی کا نمائندہ مارک ٹیلی بے حد دوڑ دوب کر رہا تھا کہ اندر کی خبریں دستیاب ہو سکیں لیکن ہماری انٹیلیجنس اور سیکیورٹی خاص طور پر چوکس تھی اور چپنہ بھی تھی صرف وہی خبریں میڈیا کو ملتی رہی جو بیگم بھٹو اور وقلہ ان کو دیتے رہے بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر کو چھپانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی نمبر ایک تین اپریل انیس سو اناسی کی صبح کو یہ خبر بیگم بھٹو اور محترمہ بینظیر کو جیل سپریڈنڈ نے علیتگی میں بتائی کہ بھٹو صاحب سے ملاقات کے بعد ان کو کسی اخباری نمائندے سے نہ ملنے دیا جائے گا بلکہ ان کو جیل میں لائے جانے والے راستے بھی ایک دوسرے راستے سے تبدیل کر دیا گئے تھے یعنی کہ انہیں جس راستے سے لائے گیا اور لیکن لے جانے کے لیے دوسرا راستہ استعمال کیا گیا سہالہ ریسٹ ہاؤس کو جہان کو نظر بند کیا گیا تھا باقی دنیا سب سے پوری طرح سے الگ تلگ کر دیا گیا تھا ان کو نہ کوئی اندر سے باہر اور نہ باہر سے اندر جا سکتا تھا نمبر دو جو ہی جیل سٹاف کو بتایا گیا کہ آنے والی رات کو بھٹو صاحب کو فانسی دی جا رہی ہے تو اس لمحہ کے بعد کوئی شخص نہ جیل میں داخل ہونے دیا گیا نہ ہی کسی کو باہر نکل نے دیا گیا اس لمحہ جیل کے گیٹ پر فوجی پہرہ لگا دیا گیا نمبر تین جیل کے تمام راستے بند کر دیا گیا ٹیلی فون کے تمام راستے منقطع کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی یہ خبر باہر نہ پنچا سکے صرف ستائیس پنجاب ریجمنٹ کا ٹیلی فون اور وائلس کا رابطہ بحال رکھا گیا اس ٹیلی فون پر بھی ڈیوٹی اف سے تہینات کر دیا گیا تاکہ کوئی غیر ضروری کال نہ کی جا سکے اور نہ ہی سنی جا سکے نمبر چار وٹو صاحب کو فانسی لگ جانے کے بعد ڈی آئی جی جیل خانہ جات واپس اپنی رہائشگاہ کو جانا چاہتے تھے مگر گیٹ پر فوجی سنتری نے ان کو باہر نہ جانے دیا وہ میرے پاس واپس آئے اور کہنے لگے یہ بھی ایک ریکارڈ رہے گا کہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو سنتری نے جیل کے گیٹ پر روکا ہی نہ ہو بلکہ گزرنے تک نہ دیا گیا ہو بہرحال ان کی بزرگی اور رتبہ کو محسوس کرتے ہوئے میں نے معذرت چاہی اور جیل سے ان کو باہر جانے کا بندوبست کیا لیکن بات میں مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے جائے رہائش پر پہنچ کر اپنی بیگم سے ٹیلی فون کے ذریعے بات چیت کی اور انہیں بتایا کہ بٹو صاحب کو فانسی لگا دی گئی ہے یہ خبر اس وقت کسی دوسرے سینئر اوفیشل کو ان کی بیگم صاحبہ نے بتائی تھی اور پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا یہ خبر لاہور سے بارڈر پاس کر گئی اور دنیا کو سب سے پہلے بٹو صاحب کی فانسی کی خبر انڈیا ریڈیو نے مورخہ چار اپریل انیس سو اناسی کو صبح سات بجے سنائی نمبر پانچ رات تین تین یا چار اپریل انیس سو اناسی کی اخباری نمائندے پوری باگ دوڑ کر رہے تھے کہ صبح خبر معلوم ہو سکے بیچارے دو ریپورٹر اپنے موٹر سائیکلوں پر جیل کی ارتگر چکر لگا رہے تھے کہ رات کی پٹرول پارٹی نے گرفتار کر لیے ان کو ستائیس ریجمنٹ کے کیمپ میں بیمار ان کی موٹر سائیکلیں بند کر دیا گیا اور اگلی صبح کافی دیر بعد انہیں چھوڑا گیا میں ان صاحبان سے معذرت خواہ ہوں جن کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی لیکن یہ مجبوری تھی نمبر چھے مجھے بعد میں پتا چلا کہ مارشلہ حکام نے بٹو صاحب کی فانسی کی خبر پوشیدہ رکھنے کے لیے ڈی سی اور کمیشنر راول پنڈی کو بھی پوری اطلاع نہ دی تھی نمبر ساتھ بٹو بیگمات کی آخری ملاقات کے بعد بٹو صاحب کے وہ رشتہ دار جو راول پنڈی میں حاضر تھے ان کو بٹو صاحب کے ساتھ آخری ملاقات نہ کروانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان ملاقاتیوں کے بعد یہ خبر مقفی نہ رہ سکتی تھی ان احتیاطی تدابیر کے بعد بٹو صاحب کی فانسی کی خبر کو راز رکھنے میں بہت حد تک ہم کامیب ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود خبر جو نشر ہو چکی تھی تین اپریل انیس سو اناسی کو آخری ملاقات کے بعد بیگم بھٹو اور محترمہ بینظیر جب مجھ سے جیل میں ملی کہ بیگم صاحبہ صدر پاکستان سے اپنی ذاتی اپیل کرنا چاہتی ہیں اور میں ان کی اس سلسلے میں مدد کروں اسی دوران ان بیگمات نے مجھے بتایا تھا کہ بٹو صاحب لارکانہ میں دفن ہونا چاہیں گے پانچ اپریل مجھے ایس ایم ایل نے کہا کہ بٹو بیگمات کو ایک دو دنوں میں نوڈیرو لے جایا جائے گا اور مجھے ان کے حمراج جانا ہوگا میں نے سوچا کہ بیگمات کے ساتھ اس سفر کے دوران میں انہیں آخری لمحات کے مطلق بتا سکوں گا میرے پاس بٹو صاحب کی بہت ساری امانتیں تھی ان کی یادیں تھی ان کی باتیں تھی جو میں بیگم بٹو کو سنا سکتا تھا انہیں بتا سکتا تھا لیکن نامعلوم وجہات کی بنا پر مجھے بٹو بیگمات کے ساتھ نہ بیجا گیا اور میں ان کو بٹو صاحب کے آخری لمحات کے مطلق جس کے لیے وہ بے حد مسترب رہی ہوں گی نہ بتا سکا